مراجوری کے جو تین نوجوان اٹھارہ جولائی کو شوپیاں فیک ان کونٹر میں مار دیا گئے تھے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس فیملی کے پانچ سے دس لوگ دیش کی سینہ میں ابھی ملازم ہے دیش کی سینہ میں جو ہے وہ سرم کر رہے ہیں اور ایک آدمی نے اسی فیملی کے ایک آدمی نے کرگل وار میں جو ہے وہ بھی حصہ لیا ہے اور آج یہ لوگ دربدر کی جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں جن لوگوں نے دیش کے لیے قربانیاں دیں آج ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا تو پھر آخر انصاف ملے گا کس کو ابھی جس شخص کو آپ سن رہے تھے وہ گفتار احمد ہیں جن کی کوششوں کی بدولت ایک پریوار کو فیک انکاؤنٹر میں مارے گئے اپنے بیٹوں کے شو واپس ملے ہیں اسی سال اٹھارہ جولائی کو دکشن کشمیر کے شوپیاں زلے میں ہوئی ایک مٹ بھیڑ میں سینہ نے عبرار احمد، محمد عبرار اور امتیاز احمد کو آتنگ کی بتاتے ہوئے مار گرائیا تھا لیکن دس اگست کو پریوار والوں کو پتا چلا کہ ان کے بیٹوں کا فیک انکاؤنٹر ہوا ہے اور ان کے شو کو اتھاری کشمیر کے بارہ مولا میں دفنایا گیا ہے اس کے بعد پولس اور پرشاشن کے سہیوگ سے تینوں بے گناہوں کے شوو کو نکال کر جمہو کے راجوری میں پریوار والوں کو سوپا گیا جس کے بعد تین اکٹوبر کو ان تینوں کے شووو کو دوبارہ ان کے پیترگ گاؤں میں سپر دیکھا کیا گیا جمہو سے قریب 160 کلومیٹر دور بھارت پاک نیانترن ریکھا سے سٹے راجوری کے چھوٹے سے گاؤں ترکسی میں رہنے والے عبرار احمد کے پتا محمد یوسف چاہان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جس سینہ میں ہمارے پریوار کے ساتھ لوگوں نے اپنا جیون دیا اس سینہ کی وردی ہمارے لیے خدا جیسی تھی مگر جیسے ہمارے تین بچوں کو اس سینہ کے کچھ غلط لوگوں نے بینا جانے پہچانے آتنگ کی بتا کر مار دیا اس سے اب ہمارے پریوار سے سینہ میں کوئی کیسے چاہے گا اس پریوار میں عبرار کے پتا کے بڑے بھائی عونریری کیاپٹن مدد حسین کرگل یودھ میں رہے ان کے چھوٹے بھائی لانس نایق محمد بشیر عبرار کے کزن سوبیدار زاکر حسین سپاہی زفر اکبال ابھی بھی بھارتی سینہ میں ہیں فیک انکاؤنٹر میں مارے گئے عبرار کا ایک پندرہ مہینے کا بیٹا بھی ہے پریوار والوں نے بتایا کہ عبرار کام کرنے کے لیے کوئیت جانے والا تھا لیکن لوگ ڈاؤن کی چلتے نہیں جا سکا عبرار کے پتا کہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کی ہتیا کا درد ہاتھرس کی بیٹی کے درد سے کم نہیں ہے ہمارے بے کسور بیٹوں کو بھی انصاف ملنا چاہیے حالکہ جمہو کشمیر پولیس نے اب شیپیا میں ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے ساتھ ہی دو لوگوں کو پوشتاج کے لیے بھی گرفتار کیا ہے